دوستو یہ شخص ہے جو گریبی میں پیدا ہونے والا شخص اپنی زندگی کا گزارہ کرنے کے لیے اکثر پروڈیکٹ والی کمپنیوں میں کام کر کے زندگی گزار رہا تھا لیکن موجودہ دور میں یہ شخص چائنہ کا نائنٹھ امیر ترین انسان بن چکا ہے کیسے بنا کیا اس نے ایسا کیا جو امیر ترین انسانوں کی لسٹ میں شامل ہو گیا اس ویڈیو میں کچھ دیئے گئے اشاروں میں یقیناً آپ سمجھ ہی گئے ہوں گے بنا رکے بنا ٹائم ویسٹ کیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں یہ جس نوجوان کی شکل اسکرین پر دیکھ رہے ہیں یہ آدمی چائنہ کے نائنٹھ امیر ترین انسان ہے جس کا نام ہے زینگ گیمنگ آپ یقین نہیں کریں گے اس کی عمر ابھی صرف چھتیس سال ہے دوہزار آٹھ میں اس شخص نے مایکروسوٹ جان کی لیکن وہاں اس کا زیادہ دل نہ لگا اور اس نے فین فون کمپنی نامی جوائن کر لی لیکن یہ کمپنی چل نہ سکی اور زینگ جوبلس ہو گیا اس کے بعد اس نے اپنی ذاتی کمپنی بنائی جس کا نام نائنٹی نائن فین رکھا گیا جس کی وجہ سے دوہزار یارہ میں اس کی زندگی مکمل طور پر تبدیل ہو گئی زینگ نے نوٹیس کیا دنیا میں کمپیٹر سے زیادہ لوگ موبائل استعمال کر رہے ہیں چیز کو ذہن میں رکھتے ہوئے زینگ نے دوہزار بارہ میں بائٹ ڈانس نامی ایک اور کمپنی بنائی اور یہی وہ کمپنی تھی جس کی وجہ سے ٹک ٹک اپ وجود میں آئی لیکن ٹک ٹک بنانے سے پہلے اس کمپنی نے اپنی سب سے پہلی موبائل اپلیکشن لانچ کی جس کا نام اینٹوزائی تھا یہ اپلیکشن بری طرح سے فیل ہو گئی یہاں تک کہ چائنہ کی حکومت نے اس کو پوری طرح سے بین کر دیا تھا لیکن اس نے حمد نہ آری اور اپنی پوری طاقت کے ساتھ پھر سے میدان میں اترے وہ ایک ایسی اپلیکشن بنانا چاہتا تھا جو چائنہ کے لوگوں کو دن بھر کی قبروں سے آگاہ کرتی رہے لیکن یہ اپلیکشن بنانے کا خرچہ بہت زیادہ تھا لہٰذا اس نے انویسٹر ڈھونڈنا شروع کر دیئے لیکن ایک بار پھر زینگ کی قسمت نے اس کا ساتھ دینا چھوڑ دیا سب انویسٹر نے اس کو ٹکرا دیا مائیکروسوپ جیسی کمپنی میں ایک اچھی کاسی نوکری چھوڑ کر زینگ اب دردر کی ٹھوکریں کھانے پر مجبور تھا لیکن دوہزار بارہ میں ایک انویسٹر زینگ کی کمپنی میں پیسے لگانے کے لیے تیار ہو گیا ان پیسوں سے زینگ نے ٹوٹیو نامی ایک اپلیکشن بنائی جس کو ایک کروڑ تیس لاکھ لوگوں نے استعمال کی اس اپلیکشن کو چائنہ کی زیادہ تر آبادی استعمال کرنے لگی اور زینگ کو اپنی زندگی کی سب سے پہل ہی کامیابی مل گئی اب آتے ہیں حالیہ دور کی مشہور اپلیکشن ٹک ٹک کی طرف سپٹمبر دوہزار سولہ میں زینگ کی کمپنی میں ڈوین نامی ایک اپلیکشن بنائی یہ اپلیکشن دراصل ٹک ٹک ہی تھی جسے چائنہ میں ڈوین کہا جاتا تھا دیکھتے ہی دیکھتے یہ اپلیکشن چائنہ میں بے حد مشہور ہو گئی اور کرون لوگوں نے اس اپ کا استعمال کرنا شروع کر دیا اب زینگ نے سوچا کیوں نہ اس اپلیکشن کو پوری دنیا میں متعرف کیا جائے اسی وجہ سے دوہزار سترہ میں ٹک ٹک کے نام سے یہ اپلیکشن پوری دنیا میں لانچ کر دی گئی لیکن اس وقت ٹک ٹک سے ملتی جلتی ایک اور اپلیکشن دنیا میں پہلے سے موجود تھی اور وہ پہلے سے مشہور تھی جس کا نام میوزکلی تھا اور یہ بات تو ظاہر تھی کہ جب تک میوزکلی موجود تھا تو ٹک ٹک کا مشہور ہونا بہت ہی زیادہ مشکل تھا لہٰذا زینگ نے میوزکل نامی اپلیکشن کو ٹیٹھ سو ارب ڈالر میں کھریدا اور اس کے تمام یوزر کو ٹک ٹک پہ متعجہ کیا اس کا مطلب دنیا میں ٹک ٹک کا اب کوئی بڑا کمپیوٹر موجود نہیں آج ٹک ٹک پچھتر زبانوں میں اویلیبل ہے دنیا کے مشہور ترین اپلیکشن میں شمار ہوتی ہے اور اسی اپلیکشن کے وجہ سے زینگ یمینگ چائنا کے نائنٹھ امیر ترین انسان بن چکا ہے اس کی دولت کی مالیت تیرہ ارب ڈالر ہے امید ہے آپ لوگوں کی پیار بھرے بھرپور لائک اور شیئر اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریں گے تو ہمیں دیجئے اجازت ملتے ہیں اگلی شاندار ویڈیو میں اپنا کیا لکھئے خدا حافظ